اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب خیر کریت سے ہوں گے ابھی کراچی میں ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہوا ہے لیکن کافی دنوں سے کافی گرمی تھی اور کیونکہ سائیکلون بھی آ رہا ہے زورت شور سے اور آپ لوگ خبریں تو سننی رہوں گے ابھی تھوڑا سا ایک موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی ہم لوگ نکلے ہیں صبح تو الکی پلکی بارش ہو رہی تھی اور جو ضروری بات کرنے والی یہ ہے کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ دس منٹ کے اندر اندر کم از کم چھے سے سات بائکس والے اور گر رہے ہیں کیونکہ ہماری کراچی کی یا جو بھی پاکستان کی جتنے بھی روٹ ہیں اس میں آئلوئیرہ گرتا رہتا ہے اور جب الکی پلکی بونہ باندھی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے اور بائک والے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عدایت دے کہ اتنی سپیڈ سے چلا رہے ہوتی ہیں ابھی آپ یقین کریں کہ پانچ منٹ ہوئے ہیں ہمیں اور کم از کم چھے سے سات بائک والے کوئی گاڑی میں لگ رہے ہیں کوئی گرکشے کے آگے گر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ جی تھوڑا سا میں یار اتیاد کر لوں اس چیز کو کہ بھی نظر بھی آ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھی روڈ آئلی ہے تھوڑا سا گیلا ہوا ہوا ہے اور تھوڑی سی الکی کر لیں نہیں ایسے چلا رہے ہیں جیسے موت کے کوئے میں چلاتے ہیں اور روڈ پھر ان کے لیے موت کا کوئا بن جاتا ہے اور ساتھ فیملیز ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سکول سے چھوٹی ہوئی ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے لیکن سپیڈ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ سپیڈ کم کرنے میں بہتی محسوس کرتے ہیں کبھی تھوڑی سی آپ الکا سا چلا لیں جب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یار بارش ہے اور روڈ پہ اس طرح کا ہے کہ آپ بائک سلپ ہونے کا ہے حالانکہ اس کا ناؤسمنٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں ٹریفک پلیس کی طرف سے بھی کہ بھئی آپ سلوچ لائیں بیلی کی طرف مطلب ہے کافی تیاتی تدبیر وہ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے یہ چانک میں بھی لوگ بنا رہا ہوں کیونکہ کوئی پلائن نہیں تھا بھی لوگ بنانے کا لیکن جب یہ چیزیں دیکھیں اور میں نے بولا کہ چلیں آپ لوگوں سے اس کو شیئر کر لیا جائے کہ تاکہ آپ اپنا خیال کریں آپ کے گرنے سے آپ کی فیملی ڈیمج ہوتی ہے آپ کے بچوں کو اس کا بہتنا بڑھتا ہے تو تھوڑی سی اتیات آپ کی فیملی کے لیے جو ہے نا وہ ایک سیفٹی کا باعث بنتی ہے اور لیکن بہت زیادہ یعنی کہ جتنا بھی آپ دیکھیں آپ بھی میرے ساتھ لڑکا ہے لاول وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں مطلب ہے بات ہم کر رہے تھے تھوڑا سا مطلب ہے اتنے سلیپنگ روڈ ہیں کہ ہلکی سی بھی آپ نے بریک ماری اور بائیک آپ کے نیچے سے نکل گئے اور بائیک کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی گلتی ہے تب بھی آپ کو لگنی ہے اگر کسی دوسرے کی گلتی ہے تب بھی آپ کو ہی لگنی ہے تو جب آپ کو پتا ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ نے ہی کٹنا ہے تو تھوڑا سا آپ تیار کر لیں اور اپنا خیال کریں اور اپنی فیملی کا بھی خیال کریں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں کے تھوڑا سا جوانا کیا سین ہے اور کس طرح کا روڈ ہے اور لوگ پھر بھی جوانا اس کا ساپ سے ہی چل رہے ہیں ابھی آپ یہ دکھیں روڈ کی کیا حالت ہے اور اس پہ یہ دکھیں یہ بھی کھڑے میں ہیں بہتر ہے کہ کسی شلٹر کے نیچے بیسمنٹ کھڑے ہو جائے بارش رکھ جائے تو آپ پھر موگ کر جائیں آگے کیونکہ روڈ کی آلت آپ دکھیں کتنی سلپ ہے مطلب ہے کہ انہیں کے چانس ہیں اور بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا پیار سے پھلا جائے ابھی یہ دکھیں بھائی ساپ جائے اور اسی طرح جائے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے یہ ابھی آپ دیکھیں بہتر ہے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پہ جائے گرنے کے تھوڑا سا جو ہے نا آپ تیار کر لیں اور بہتر ہے اور بہتر ہے جیسے پھلا بہتر ہے